اب اپنے جو بات رہے گی وہ بات رہے گی کہ ایک تو ہمارے افریقہ مہدیب کے پاس آس پاس ہے کیا کچھ بوتک ستیتی کے بارے میں دیکھیں گے کہ افریقہ مہدیب کا جو یوگدان ہے بوتک تاکہ اندر کس پرکار سے ہے مان لو اس پرکار سے یہاں اپنا یہ مہدیب ہو گیا اپنا اور اس مہدیب کا نام ہو گیا افریقہ مہدیب یہ جو میں نے بنا رہا ہوں یہ مان لیتے ہیں اس پرکار سے اپنا افریقہ مہدیب ہے یہ ہے اپنا افریقہ مہدیپ اور ادھر یہ باؤنڈی لگ رہی اس پرقار سے یہاں جو سیما پناہ رہا ہے اس پرقار سے تو یہ مان لو پناہ جائے گا یہ ایشیا مہدیپ پچھتر آ جائے گا یہ مان لو ایشیا مہدیپ کا چھتر ہے یہاں پورا پورا یہ لگ ہو گیا یہاں مہدیپ ہے ایشیا مہدویپ پھر اس کے بعد میں یہاں جو مہدیپ آئے گا اس پرقار سے اور اس مہادیب کا نام ہے یوروپ مہادویب اپریکا ایشیا یوروپ کون کون سا چہتر کیسے الگ کرتا ہے دیکھو ایش اپریکا مہادیب کی اتر میں یائک ساغر لگتا ہے جس کا نام ہے بھومدیا ساغر ایکوینوکسی یہ ہو گیا بھومدیا ساغر پھر اس کے پوروں میں لگتا ہے یہاں جو پوروں میں لگتا ہے وہ کیا لگے گا اند مہا ساغر اند مہا ساغر اند مہا ساغر واقعی عرب ساغر کا بھی بھاگ آتا ہے یائک دویپ ہے اس کو بولتے ہیں میڈا گاسکر میڈا گاسکر دویپ یہ دویپ ہو گیا میڈا گاسکر دویپ اس کے پوروں میں یہاں جو مہا ساغر لگتا ہے اس کا نام ہے انٹیلاٹک مہا ساغر یہاں جو مہا ساغر آئے گا اس کا نام ہے انٹیلاٹک مہا ساغر دوارہ دیکھو اپریقہ مہا دیپ اتر میں بھومدیا ساغر اتر پوروں میں ایشیا مہا دیپ اتر میں ایک مہا دیپ اور لگا جس کا نام ہے یوروپ مہا دیپ پوروں میں مہا ساغر لگا اس کا نام ہند مہا ساغر اور پششی میں مہا ساغر لگا اس کا نام انٹیلاٹک مہا ساغر دکشن میں دونوں مہا ساغروں کا سمیلن آ جائے گا انٹیلاٹک مہا ساغر کا بھی بھاگ آئے گا اور اس کے لابہ ہند مہا ساغر کا بھی اس کے اندر بھاگا جائے گا پھر یہاں دیکھتے ہیں ایشیا مہادویپ اور اپریقہ مہادویپ کے مدیے کیا ہے یہاں جو آئے گا ایک تو آئے گا لال ساگر ریڈ سی یہاں آگے ایک تو لال ساگر آئے گا اور دیکھو اس بھومت دیس ساگر اور لال ساگر کو جوڑنے کا جو کام کرتی ہے یہاں ایک نہر بنائے گئی تھی جس کا نام ہے سویز نہر دنیا کی سب سے لمبی نہر کون سی ہے یہاں کیا جائے گی سویز نہر تو اس پرکار یہاں نہر آگئی جس کا نام سویز نہر اپریقہ کو ایشیا مہادویپ الگ کرتا ہے سویز نہر اور لال ساگر کے مادیم سے پھر یوروپ اور اپریقہ کے مدیے بھومت دیس ساگر یہاں ایک سندی ہے یہاں ایک سندی ہے جس کا نام ہے جیبرالٹر سندی تو ودیارتیوں میں آپ سے اس شبت کے بارے میں اور بات کرنا چاہوں گا حرادستان کی اندر ازمیر میں قلعہ ہے درگ ہے ازمیر درگ کو رادستان کا جیبرالٹر کہا جاتا ہے جیبرالٹر کیوں کہتے ہیں اس کا ریجن دیکھیں گی دیکھو کوئی جوڑنے کا کارن نہیں ہے جو سندی کا کام یہاں کر رہی ہے وہ ازمیر کے اندر کو مہتب نے بیشف ہیدر کے نام سے ایک ویکتی تھا انگریج اس ویکتی نے رادستان کے ازمیر درگ کو کیا کہا تھا رادستان کا جیبرالٹر یہ کوساگار کا کے اندر رہا تھا یہاں دیکھو جیبرالٹرے کا سہر کا نام ہے جیبرالٹرے کا دروگ کا نام بھی ہے جسے جو کوساگار رہا تھا یود کے سمیں اسی برکار ہمارے بریٹس کال کے اندر جو کوساگار کے اندر رہا تھا وہ ازمیر رہا تھا رادستان کا جیبرالٹر کہا جاتا ہے یہ تلنا ہوتی ہے سندی کا یہاں کوئی مطلب نہیں ہے بھومت یہ ساگر ہو گیا لگ بھومت شاری بات ہوگی جیسے کہ کل اپنا نے بات کی تھی کہ ہمارے اس افریقہ مہادیب میں کہاں کہاں پر مرستل فیلا ہوا ہے جیسے کہ سہارا مرستل کی چرچہ کی تھی میں نے اور تینوں جو بڑی بڑی ریکھائیں ہیں جیسے کرکہ ریکھا ہے اس کے علاوہ بھومت یہ ریکھا ہے بھومت یہ ریکھا کے علاوہ مکر ریکھا تینوں ریکھائیں اس کے اندر سے گزرتی ہے اور اب جو اپنی بات آتی ہے دیکھو افریقہ مہادیب کے پوروں میں ایک ستھان ہے جس کا نام ہے مونزابک دیکھو پورا کونسا ہوگا یہ والا یہ چہتر پڑتا ہے مونزابک چہتر پڑتا ہے اس کو بولتے ہیں مونزابک چہتر مونزابک چہتر بولتے ہیں اس کو اس چہتر سے اپنی ادھر زائنہ اتر کیوں اور زائیں گے اس پرکار سے زائیں گے تو یہاں پر ایشیا مہادیب کا ایک دیس ہے جس کا نام ہے ترکی دیس دیکھو ترکی دیس ایسا ہے ادھر یہ ہمارے ایشیا مہادیب کے اندر پھر فلوں کی ٹوکری بھی کہلاتا ہے یہاں تک ایک اس پرکار سے ایک مہان برنس درار پھیلی ہوئی ہے ایک مہان یہ برنس درار پھیلی ہوئی ہے مہان برنس مہان برنس یا مہان درار بلجورتی میں مہا برنس بول دو یہ ایک ہی بات ہے اچھا اس کو آپ گے سکتے ہو گریٹ ریفٹ ویلی گریٹ ریفٹ ویلی یا اس کو مہان برنس کہہ سکتے ہو کیا ہے یہ دیکھو اس پرکار سے یہاں سے چلتی ہے اس پرکار سے اس پرکار سے پورے پرتکرنے کام کرتی ہے یہ ہماری ویشبگی سب سے لمبی برنس برنس ہے جس کی کل لمبائی سبی سو کلومیٹر آتی ہے اس برنس کی کل لمبائی کتنی ہے سبی سو کلومیٹر اس برنس کی کل لمبائی آتی ہے پھر اور بات کریں تو اس کے پششمی اندر بات کریں دیکھو یہاں پر تنزانیہ دیس آتا ہے اس تنزانیہ کے پاس تھوڑی سی اس کے در پششی میں بھی چلتے ہیں اس کو پششمی بھرنس بولتے ہیں اس کو پششمی بھرنس کہا جاتا ہے یہ افریقہ مہدیب کا اس پرکار سے بھرنس کے اندر اپنا یوگدان رکھتا ہے اس کے علاوہ بھرنس اپنے اوشٹریلیا مہدیب کے اندر بھی آئے گا اس میں بھرنس کو پڑھیں گے افریقہ مہدیب میں بھی آ گیا یہ بھی بھرنس آ گیا اچھا اتنی بات کرو رہا ہے یہاں تک پروبلم نہیں ہونی چاہیے ایشیا مہدیب میں دیسوگی سنکھا چوپن ہے ایشیا مہدیب میں دیسوگی سنکھا کونسی ہے چوپن ہے دھان رہی دکشنی فریقہ خود ایک دیس ہے دکشنی فریقہ یہاں دیس ہے اس پرکار سے الگ دیس آتا ہے گاندیزی گئے تھے وہ دکشنی فریقہ گئے تھے گاندیزی پھر اپنے نیچٹ کڑی میں لے کے چلتے ہیں تو اب پڑیں گے ایشیا مہدیب کے پرک پرمک مرسطل جو آتے ہیں اور مرسطلوں کی چرسہ کرنے والے ہیں مرسطل میں سب سے پہلے جو مرسطل آئے گا اس مرسطل کا نام ہے سہرہ مرسطل سہرہ ڈیزرٹ یہ ہمارے ویشو کا سب سے بڑا سب سے وشال مرسطل ہے جو پچھے تر لاک ورہ کلومیٹر میں ودیارتیوں پھیلا ہوا ہے اس مرسطل کی بہت شاندر فسیستہ ہے یہ مرسطل ودیارتیوں لگ بگ لگ بگ ہمارے ایشیا مہدیب کے پچھے تر لاکھ ورہ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ دی اور بات کی زائے تو یہ اس کا وستار لگ بگ لگ بگ افریقہ مہدیب کے بارادیسوں کے اندر ہوتا ہے جس میں ایریٹریا مصر سودان مورکو اس کے علاوہ ایریٹریا ٹونیشیا چارڈ نائزر مریلینیار لیپیا لیڈیار پشمی سہرہ اور مالی کئی دیس آتے ہیں دیکھو سب سے مینمیرس میں دیس ہے نا وہ آپ یہ دیان کرو گے اس کے اندر ایریٹریا آتا ہے مصر آتا ہے سودان آتا ہے مورکو آتا ہے ایریٹریا آتا ہے ٹونیشیا آتا ہے چارڈ آتا ہے نائزر آتا ہے اس کے علاوہ اس میں پشمی سہرہ اور مالی یہ اس کے پرمک دیس ہے دیکھو کوئی بھی مریلسل ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ یہ دو بات ضرور دھیان رکھو گے وہ دو بات کون کون سے دو آتی ہے ایک تو آزہ ہے یہ اپنے مریلسل دو پرکار کی ہوتے ہیں دیکھو مریلسل الگ الگ مرسل پیسے ہستا ہوتی ہے جیسے آپ تھار ڈیزرٹ میں پڑھتے ہو مریلسل کے تین پرکار ہے ٹائپ آف ڈیزرٹ کے اندر جیسے آپ نے پڑھا ہے پتھریلا مریلسل ہوتا ہے مصریت مریلسل ہوتا ہے اور اس کے علاوے کو پوراں ہوتا ہے ریتیلا ہوتا ہے دیکھو اس کے اندر سہارا کے اندر مکھے دو بھاگ ہیں سہارا مریلسل میں مکھے ہوتا ہے دو بھاگ ہیں ایک تو اس کے اندر پائے جاتا ہے پتھریلا اس کے اندر ایک تو پائے جائے گا لگ بگ پتھریلا مریلسل پائے جاتا ہے اور دوسرا اس کے اندر جو بھاگ رہتا ہے وہ پوراں تی ریتی لے کی بات رہتی ہے جسے ارگیا ارگ بول دیتے ہیں اس کو ارگیا ارگ بول دیتے ہیں زیادہ اپنے راجستان چہتر میں پڑھتے ہیں یہ تو ارگ شبد سننے کو ملتا ہے اور پتھری لے کو یہ نشت حمادہ بولتے ہیں سہارا مرسطل کا جو پتھری لہ بھاگ ہے اس کو کس نام سے جانا گیا ہے اس کو حمادہ کے نام سے جانا جاتا ہے پھر دیکھو سہارا مرسطل کی اندر ایک ذاتی ہے مطلب ان کو ٹکاب نہیں آتا ہے وہ لوگ وستر بھی نیون وستر دھارن کرتے ہیں کم کپڑے پہنتے ہیں ٹکاب نہیں آتا ایک ستان سے دوسرے ستان گھومتے رہتے ہیں مطلب آپ انہیں سلواسی کہہ سکتے ہو سلواسی یا آپ انہیں کہہ سکتے ہو گھومکڑ سلواسی یا آپ انہیں گھومکڑ بھی کہہ سکتے ہو اس ذاتی کا نام ہے بددو بددو کے نام سے لنزاتی ہے ارے کم کر لیا نا بددو کے نام سے لنزاتی ہے سلواسی اور گمکڑ ویسے اس بات کی آتی ہے اس ذاتی کی دیکھو مرستلی پردیسی ذاتی ہے اپنے ایک مرستلور ہے کالاہری یہاں پر اپریقہ مہدی پر ایک مرستلور ہے جس کا نام ہے کالاہری مرستل اس کندر بھی کی ذاتی ہیں رہتی ہے اس میں بانٹو کے نام سے ہے نگرو کے نام سے ہے اس میں اور بھی کی ذاتی ہے تو دو بڑے بڑے کل تو یہاں بڑے سر پہ تین مرستل آتے ہیں افریقہ مہدی پردیسی ذاتی ہیں تین مرستلوں کے اندر سب سے پہلے نام آئے گا سہارا مرستل کا دوسرا آئے گا کالاہری مرستل تیسرا ہے نامیب کا مرستل کہلاتا ہے جیسا کہ ابھی بات کی تھی اپنے جو افریقہ مہدی پردیسی ذاتی ہے اس کو حمادہ بولتے ہیں اور ایتلے جباہ کو ارگ کہا جاتا ہے سہارا مرستل میں بدو نامک جنزاتی پائی جاتی ہے جو گمکڑ جاتی ہے اور پھر میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا یہ ویسیستہ کیا ہے کئی دیسوں میں پھیلا ہوئے ہیں نیکس کڑی میں جو بات آتی ہے کالاہری مرستل یہ بھی امپورٹڈ ہے چھتر پھل اس کا بھی کم نہیں ہے دیکھو بجارتیوں لگ بگ نو لاکھ تیس ہزار لگ بگ یہ کالاہری مرستل ہے نا یہ کالاہری مرستل لگ بگ نو لاکھ اور تیس ہزار ور کلومیٹر کے اندر پھیلا ہوئے ہیں یہ آپ اندازہ لگا یہ کتنا بڑا ہوگا اپنے رادستان پڑھتے ہو آپ رادستان کا چھتر پھل تین لاکھ بیانی زار دو سون چڑیس ہے آپ اس سے تلنا کروگے تین مونہ ہو جائے گا یہ دیکھو اتنے چھتریں پھیلا ہو کالاہری مرستل ہے یہ بھی ہمارے ایشیا مہدیب کا بڑا اہم یوگدہ رکھتا ہے اب یہاں جو زنزاتی رہتی ہے ان زنزاتیوں کے نام بڑی مہت اپنے ہیں وہ زنزاتی کونکون سے آتی ہے ان زنزاتیوں دیکھیں گے اپنے جیسے ایک تو نگرو نام آتا ہے نگرو زنزاتی یہاں پائیز آتی ہے بنتو زنزاتی یہاں پائیز آتی ہے اور بوس میں زنزاتی یہاں پر پائیز آتی ہے ان کی بسیستہ دیکھتے ہیں بھی نگرو بوشمن اور بنتو یا بنتو بول دیتے ہیں ان کو یہ تین زنزاتی ہے جو اس مرستل میں پائیز آتی ہے ایک پکشی ہے ستر مرگ اس کا جو انڈا ہوتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے یہ کہہ سکتے ہو سب سے بڑا پکشی ہے ستر مرگ اس کو ایمو بولتے ہیں اس کو ایمو ایمو بولتے ہیں یہ ستر مرگ اپنے وشف کا سب سے بڑا پکشی میں آتا ہے اور اس کا ایک بھی سب سے بڑا ہوتا ہے ستر مرگ ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا عظیب ہوتا دیکھنے میں یہ بڑی لمبی کردن ہوتی ہے اور چون سے بڑے شاندر روپ سے دکھتا ہے یہ ہمارے رادستان میں جو گوڑاون پکشی ہے رادستان کا جوڑا پکشی گوڑاون گوڑاون بھی دکھنے میں تھوڑا تھوڑا اس کی طرح ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے ہمارا یہ کافی چھوٹا ہوتا ہے یہ لولی بھی لگتا ہے باٹھ یہ تھوڑا سا جگنی لگتا ہے اس طرق مرگ اگر بہت تھوڑا عزیب بھی لگتا ہے آواز بھی تھوڑا ڈینجر اس طرح مرگی ہے پھر اس کے علاوہ بچا کیا ہے نابیب کا مرسل بچا ہے یہ افریقہ گریکشنی پشمی میں نابیب دھتا یہ اگول چھتر پڑتا ہے اس کے اندر پھیلا ہوئے ویسے اس بات ہے نابیب میں ہیروں کا کہتا ہے یہاں پادن ہوتا ہے ہیروں یہ ویسے اس کے لئے پھیمس مانا گیا ہے یہ ویسے اس تاتی ہے دیارتیوں اب بجو میں پڑھانے والا ہوں آپ کو افریقہ مہدیب میں اب افریقہ مہدیب کے پرمک پروت ہے پروتوں کے بعد اتنے ہمارے ایش ہیں اتنے بڑی اس طرح پر اسے حسطانی ہیں اور باقی کچھ ندیاں ہیں چار پانچ ندیاں ہیں بڑی بڑی ایک بات میں وہ رہ گئی تھی وہ بتاتا ہوں آپ کو جیسے تنزانیہ کے پاس دیکھو یہ جو ریفٹ ویلی تھے نا گریٹ ریفٹ ویلی یہ یا ماہان بھرنس آئیے ماہان بھرنس آئیے تو یہ کہہ جیسے تنزانیہ پاس آتا ہے تو یہاں پر ایک کافی لمبہ کیا جو درار بنی ہے نا اس درار کے اندر کئی جلیں پائی جاتی ہیں اور ان بھرنس درار کی جلوں کی اندر جو سب سے فرمو جل پائی جاتی ہے اس جل کا نام ایک آتا ہے وکٹوریا جل ان جلوں کے اندر کئی جل ہے جن میں وکٹوریا جل کا نام سب سے مہت یہ وکٹوریا وہی ہے جس کے پاس نیل ندی کا ادگم ہوتا ہے وکٹوریا جل بنیتی ہے مین تو یہ جل آتی ہے باقی دو تین یہاں کی جل اور بھی آتی ہے وہ اس پرکار سے اپنا اہم یوگدان رکھتی ہے زیادہ کوئی بڑے سطح پہ تینیمپورڈڈ نہیں ہے آپ ان کو البرٹ جل میں ایک نام آتا ہے ایک ایڈورڈ جل نام آتا ہے اور ایک میں ایک ترکانہ جل آتا ہے ایک تانگانی کا جل آتی ہے پھر بھی لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک تو تانگانی کا جل آتی ہے ایک ترکانہ جل آتی ہے ایک اس میں البرٹ جل آتی ہے ایک اس میں ایڈورڈ جل آتی ہے یہ جل ہیں اس کے اندر ان میں سب سے ملی وکٹوریا جل ہے اب اس کے بعد سپیشل اپنے جلی اٹھائیں گے یہ وکٹوریا جل ہے اور بھی یہاں اصال جل ہے سب سے گہری بگر آگیا